بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نماز سے محبت ہو جائے اور نماز کا لطف ملے اور نماز کی برکتیں ملے اس کا طریقہ کیا ہے فرمایا کہ نماز سے پہلے نہ دو تین جملے کہہ لیا کرو پوچھا وہ کیا کہا کہ نماز سے پہلے یہ کہا کرو کہ یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ تُو اس کا مستحق ہے کہ تیری عبادت کی جائے اور میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ تُو میرا معبود ہے میں تیرا بندہ ہوں میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں اور تیری ہی ذات جانب وراؤ الورا ہے تو انہوں نے اس طرح کے دو تین جملے بتائے اچھا وہ دو تین جملے بتائے نہ تو اس کے بعد جب نماز سے پہلے یہ جملے کہنا شروع کیے تو نماز کا جو لوتف اور جو اس کی روحانیت ہی وہ حاصل ہونا شروع ہو گئی اس کے ساتھ نماز سے پہلے یہ والی دعا بھی روایات کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ اللہ و اکبر کہتا ہے تو اس سے پہلے وہ یہ پڑے کہ میں نے اپنا چہرہ پھیر دیا اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یہ اسی طرح کا جملہ ہے جو حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا جو سورہ یاسین میں ہے وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہ جو قرآن و حدیث میں اور دین میں جو نیتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ جو اور اس طرح کی جو اور چیزیں ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ وہ بابرکت اور رحمتوں بھرا پانی ہوتا ہے جو عمل کی جڑ میں آپ دیتے ہیں اللہ اکبر عمل کی جڑ میں یہ آپ پانی دیتے ہیں عمل کی جڑ دل میں ہوتی ہے اور عمل کی جڑ ایمان ہے اور اس ایمان کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا میری نمادیں اس کے لیے میری قربانیاں اس کے لیے میرا جینا اس کے لیے میرا مرنا اس کے لیے جب اس والی نیت کے اور یہ وہ ہے وَلَا کی يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُم کہ تمہاری طرف سے تقوی خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے